اتر پردیش کی پوروی علاقے بلیا سے نربیہ کے پیترک گانو سے جہاں پر اس کے دادا دھرنے پر تھے مگر سی ایمو نے ان کے ساتھ نے بتتمیزی کی اور پورا کا پورا گانو وہ سی ایمو کے امریادت ویوہار کی وجہ سے دھرنے پر اس وقت بیٹھا ہوا ہے دراصل نربیہ کے نام سے وہاں پر ایک اسپتال بنایا گیا تھا لیکن اس میں ویوستاؤں کی نہ صرف قلت تھی بلکہ وہاں پر لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے سی ایمو سے ملاقات کر کے نربیہ کے دادا نے وہاں پر جا کر کے اپنی باتیں رکھی اپنی فریاد کی مگر ان سی ایمو نے نربیہ کے دادا کے ساتھ دے دے کہ تصویریں اس وقت وہاں پر مہلائیں کس طریقے سے اکٹھا ہو کر کے بیروت پر درشن کر رہی ہیں اسپتال کے منجمنٹ کے خلاف میں اور سی ایمو کے خلاف میں تو دراصل جب شکایت لے کر کے نربیہ کے دادا اس سی ایمو کے پاس میں گئے سی ایمو نے نہ صرف بتتمیزی کی نہ صرف دربیوہار کیا بلکہ ٹانٹ اور تانے بھی مارے اس نے کہ آپ لوگوں کے لئے کیوں ضروری ہوتا ہے ایسے کہ یہاں سے پلان کر کے دلے میں اپنے بچوں کو بھیجے تو ظاہر طور پر اس وجہ سے آکروش غصہ بلیا کے اس گاؤں میں جہاں پر نربیہ کا جنب ہوا تھا جہاں پر نربیہ کے نام سے ہی ایک اسپتال بنایا گیا مگر اس اسپتال کے اندر کس طریقے سے سہولیتوں کا ٹوٹا ہے اسی کو لے کر کے ویروت پر کٹ کر رہے تھے نربیہ کے دادا مگر آپ پورا کا پورا گاہ ان کے ساتھ نے ویروت پر دشن کے لئے دھرنے پر بیٹھ گیا ہے سی ایمو کیا کہتے ہیں جب ان کی پاس میں جاتا ہے دراصل یہ سی ایمو کے شب دھاب سنیے ذرا کہ ہم سے فالت بات مت کیجئے یہاں گاؤں میں ڈاکٹری پڑھانے کی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ڈاکٹر کی امید کیسے کر رہے ہو اس قسم کی بھاشا اس قسم کے عبادر ٹپڑی اور ایسی ٹپڑی جو کسی بھی طریقے سے جائز قطعی ٹھہرائے نہیں جا سکتی بلکہ ایسے شخص کے خلاف میں آپ قانونی طور پر کسی نہ کسی طریقے کی کاروائی کی امید نہ صرف نربیہ کے گاؤں والے بلکہ اس کے دادا اس وقت کر رہے بہرحال رکھیں گے کہ آخر نربیہ کے اس پورے معاملے میں اس کے دادا کے فریاد پر ایک بدتمیزی کرنے والے شخص ڈاکٹر کے خلاف میں کاروائی کیا ہوتی ہے بہرحال گاؤں والے اس وقت دھرنا پردرشن پر رہیں